ہمارے ان مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ تھا اور آپ کے علم میں ہے کہ آج چھے دن ہو چکے ہیں راول پنڈی مری روڈ پر الحمدللہ ایک بہت ہی منظم شاندار باوقار اور پچیس کروڑ عوام کا ایک نمائندہ درنا جاری ہے لوگ سخت دوپ میں بھی بارش میں بھی اور عباس میں بھی بالکل اپنے قومی مقاصد کے لیے قومی ایجنڈے کے لیے درنے میں موجود ہیں آج پورے عالم اسلام کے لیے اور ملت اسلامیہ کے لیے ایک بڑا صدمہ ہے کہ اماس کے رہنما اسماعیل حانیہ جنہیں ایران میں ٹارگٹ بنا کے شہید کر دیا گیا ہے اور اسرائیل نے اپنے اس شیطانی اور مقروع واردات کو تسلیم بھی کر لیا ہے ہم فلسطینیوں کے ساتھ مکمل یک جیتی کا ان کے ساتھ صدمے کا اظہار کرتے ہیں انشاءاللہ اسماعیل حانیہ کی شہادت فلسطینیوں کو ایک نیا جذبہ دے گی اور اسی وجہ سے پوری قوم کی ہمیں تائدہ حاصل ہے مرد و خواتین کی تائدہ حاصل ہے مزدور اور کسان ہمارے ساتھ کڑے ہیں سنتکار اور تاجر اس آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں اور لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی بہران بھی ہے آئینی پارلیمانی بہران بھی ہے اور دہشت کردی بھی جس طرح بڑھتی جا رہی ہے لوگ اس سے بھی پریشان ہیں لیکن عوام ان تمام چیزوں سے اس لیے لا تعلق ہو رہے تھے ان کی روٹی روزی کا معاملہ ہے خاندان اور اولادیں نہیں چل رہی ہیں کاروبار نہیں چل رہے ہیں اور لوگ آئین سے جمہوریت سے سیاست سے اور ملک کے مستقبل سے مایوس ہو رہے ہیں انہی کیفیات کی اسیسمنٹ کے ساتھ جماعت اسلامی نے اپنے پارٹی ایجنڈے کی بجائے قومی ایجنڈے کو ترجیح دی ہے اور اسی بنیاد پر ہمارا یہ درنہ جاری ہے اور حکومت نے مذاکرات کے لیے کہا ہم نے ان کی پیشکش کو قبول کیا اور حافظ نیم الرحمن صاحب نے یہی اعلان کیا ہمارا درنہ بھی جاری رہے گا اور ان مسائل کے حال کے لیے ہم مذاکرات بھی کریں گے پہلا ہمارا جو راؤنڈ تھا اس میں ہم نے اپنے تمام مطالبات اور چارٹر کو فریم کیا تھا پھر ان کی طرف سے آیا کہ ہماری ٹیکنیکل کمیٹی نے ان چیزوں کا جائزہ لیا ہے اور جماعت اسلامی بھی اپنی ٹیکنیکل کمیٹی دے اور وہ بیٹھ کے بات کر لے لیکن ہم نے ان سے یہی بات کی کہ اب یہ کمیٹی در کمیٹی نہیں جو کمیٹیاں بن گئی ہیں انہی کا ایک اجلاس ہونا چاہیے آج ٹیکنیکل نمائندگی بھی موجود تھی الحمدللہ پہلے دن بھی حکومت کے پاس ہمارے مطالبات کو رد کرنے کی کوئی بنیاد نہیں تھی اور آج بھی ٹیکنیکل کمیٹی کے ان کے چاروں ممبران نے مکمل طور پر ہمارے اس پورے تجزیہ کی انیلیسس کی اور جتنے بھی ہمارے پیش نظر چیزیں تھی ان سے اتفاق کیا ہے ہم نے واضح طور پر ان سے کہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ بجلی کے بل ادا کرنا عوام کے لئے ممکن نہیں ہے یہ معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں اور یہ بجلی کے بلوں میں کمیل آئی جائے اور جو اصل لاغت ہے وہی وصول کی جائے اور حکومت اپنے ٹیکسس کا خاتمہ کرے پیٹرول کی قیمتوں کا جو اضافہ ہے یہ نارواہ ہے اور یہ ایک آسان آمدن سمجھ کے ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے پیٹرول کی قیمتوں کو کم کرے ہم نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ جو نجی اور سرکاری تنخواہدار طبقہ ہے ان پر جو ایک ٹیکسوں کا اضافی بوجھ مسلط کر دیا گیا ہے اور حکومت کو اس کے بدلے میں کچھ مل بھی نہیں رہا لیکن ہر دفتر میں ہر ادارے میں ہر جگہ حکومت کو ہی ایک بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ اضافہ واپس دیا جائے اور ہم نے اس بات کو بھی پورے زور سے رکھا ہے کہ یہ جو انتظامی اخراجات ہیں اور یہ پاکستان کے عوام کے اندر ایک پورا ایک لاوہ جو ہے کہ وہ پھٹنے کو تیار بیٹا ہے کہ یہ جو ان کے خون پسینے کی کمائی پر سرکاری سطح پر عیاشیاں ہیں سرکاری سطح پر مفت خوری ہے اور سرکاری سطح پر جو ایک اپنے ہی مفادات کا تحفظ دیا جا رہا ہے عوام اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہم نے بیوروکریسی کے نمائندوں سے بھی کہا آپ پاکستانی ہیں اس ملک میں رہتے ہیں اگر عوام آپ کو قبول نہ کریں اور نفرتوں کے پہاڑ کڑے ہو جائیں تو آپ یہ ملازمت کر کے کیا حاصل کر لیں گے اپنا مائنڈ سیٹ کو بدلنا چاہیے اور عوام کے اس غصے کو سمجھنا چاہیے اور ہم نے یہ کہا کہ یہ جو آئی پی پیز کا سارا ایک جنجٹ ہے جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ بڑھ جاتا ہے پیدا باری لاغت بڑھ رہی ہے سنت کا پیہ جام ہو گیا ہے زراد تباہ ہو رہی ہے تجارت چلانا ممکن نہیں ہے ایکسپورٹس پر جو بوجھ بڑھا دیا ہے اس کی بنیاد پر ایکسپورٹ اگر کم ہوتی ہے تو یہ پاکستان کا نقصان ہے اور آئی پی پیز کے معاملے پر ریویو بھی کیا جائے فرانزک آڈٹ بھی کیا جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پوری وضاحت کے ساتھ تمام چیزیں ان کے سامنے رکھ دی ہیں ہمارے کسی ایک نکتے کسی ایک تجزیے پہ انہیں کوئی اختلاف نہیں اس کو رد نہیں کیا اور اب انہوں نے اسی بات کو کہا ہے کہ اس کے لیے وہ ایک مصبت پیش رفت کریں گے اور اس کے بارے میں جو ایک لائے عمل ترتیب دے کے پھر وہ جب چاہیں گے ہم ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور ہم نے واضح کر دیا ہے کہ یہ دھرنا بھی جاری رہے گا اگر مذاکرات کی ضرورت ہوگی ہم مذاکرات بھی کریں گے لیکن انشاءاللہ اب ہم پاکستان کے عوام کو مایوس نہیں کریں گے عطا 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 صاحب نے آنا تھا تو عطا 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 صاحب کیوں نہیں آئے تھا عطا 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 صاحب کا یہی بتایا ٹیلی فونک بھی ہوا کہ بھی وزیر آزم نے کوئی ایک میٹنگ بلا لی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حکومتی مذاکراتی ٹیم ایک کمیٹی بنا دی گئی کمیٹی میں سے ایک کمیٹی نکل آئی اس کمیٹی نے آپ کو بریفنگ دی اور آپ کو کہا ہے ایک اور کمیٹی آپ بنا لے کمیٹی میں سے کمیٹی نکلے گی تو مذاکرات کا کیا بنے گا کمیٹی چوہ کی نکلے گا بلوش صاحب یہ بنا یہ گا ہے بلوش صاحب یہ پسٹی کی توانکہ مسئل اضافت کرنے گیا ہے برخال ہے جی کہ میڈیا ظہر ہے آزاد ہے اور آپ بھی تجزیہ کرنے میں باافتہار ہیں اور ماضی بھی پاکستان کی سیاست کا مذاکرات کا یہی ہے کہ لوگوں کے ہاتھ سل کچھ نہیں ہوتا لوگوں کے ہاتھ کچھ نہیں ہوتا بلوش صاحب اور ہم بھی یہ تجربات ایک طویل مدد سے رکھتے ہیں اسی لئے ہم نے بالکل ایک مضبوط بنیادوں پر یہ بات کی ہے عوام کو ریلیف ملنا چاہیے اور عوام کو حاصل ہونا چاہیے اور یہ کمیٹی کمیٹی کا کھیل نہیں چل سکتا یہ دو جمع دو کی طرح چیز ہے کہ بجلی کے بل کم کرو پٹرول کو سستہ کرو تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دو سنت زراد اور ایکسپورٹرز کو جو ہے کہ ریلیف دو آئی پی پیز کے معاملات پر ریویو کرو آڈٹ کرو یہ بالکل واضح اور دو ٹوک بات ہیں بلوش صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمیں کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو آپ کے دو دور ہوئے ہیں مذاقرات کے کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ حکومت نے آپ کے جتنے بھی مطالبات ہیں وہ تسلیم کیے ہیں اور اب حکومت اس پر پیش رکھ کرنے جائے میرا خواہل ہے اگر ہمیں ان مذاقرات کے دوسرے مرحلے پر کوئی سنجیدگی یا گنجائش نظر نہ آتی تو آج ہی ہم ڈیکلیئر کر سکتے تھے کہ ہمیں ان مذاقرات پر اعتماد نہیں اب یہ ساری بیعث ہو گئی انہوں نے وقت مانگئے ہم نے کہا وقت لیں ہم کمفورٹیبلی درنے میں موجود ہیں انہوں نے پھر کہا کہ درنہ ختم کریں اور درنے کی بجائے ہم انی مذاقرات کو ایک روٹ پل بنائیں آپ نے کہا یہ ممکن نہیں ہے درنہ بھی جاری رہے گا اور مذاقرات میں اس کو سمرابر ہونا چاہیے میں نے ساری بات کتنا مزید وقت مانگا ہے ہم نے ابھی کمیٹی بنائی یہ درنہ جاری رہے گا اور آپ کے ساتھ دن ہمارے ساتھ ہوگی